حج کرنے والے خالص توحید والا تلبیہ کو گارتے ہیں اس توحید والے تلبیہ میں اقرار کر رہا ہوتا لبیق ہے اللہ ہم تیری طرف حاضر ہو رہے تیرے گھر کے لئے حاضر ہو رہے تیری عبادت کے لئے حاضر ہو رہے لا شریک الا کلبیق تیرا کوئی شریک نہیں اقرار کر رہے ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک میں ملوئنی سے الحمدللہ حج پہ آتے ہیں حج میں بہت سارے لوگ اللہ کی برکت دیکھئے کہ حج میں آنے والا آدمی جو یا حسین یا علی یا علی یا غوث یا مدد وہ بھول جاتے ہیں یہاں اللہ کو پکارتے ہیں لوگ حج میں آتے ہیں کس کو پکارتے ہیں اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا میرے گھر کو باگ کر دو اور یاد رکھو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرانا الحمدللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا یہ برکت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگ بھی آتے ہیں تو اس برکت کی وجہ سے اللہ اللہ کو پکارتے ہیں جنید بغدادی بھول جاتے ہیں بختیار کاکی بھول جاتے ہیں احمد بدوی بھول جاتے ہیں فلا نقشبندی سربردی سب کچھ بول جاتے ہیں اللہ سے مدد مانتے ہیں لیکن جب پھر لوٹتے ہیں وئی بابا وئی پیر وئی فقیر وئی مزار وئی درگاہ وئی قرآن قانی وئی غیر اللہ کی سبیلیں غیر اللہ کی نظر و نیاز پھر سے جاری ہو جاتا ہے اللہ مسلمانوں کو سمجھ دیں جو تعلیم یہاں لیتے ہیں جو کم از کم حج سے جو آپ نے سیکھا ہے اسی پہ برقرار رہیے نا حج میں آپ نے جس کو پکارا ہے اسی کو زندگی پکاریے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے صرف ایک اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے